جو بچولہ ہے بچولے کو یہ جو ادیادے سے یہ ختم کرے گا آج بھی کسان جو آرتی کے چنگل میں پھشا ہوا ہے اور وہ اس کو نکلنے نہیں دیں گے آج تک کہ جو بڑا وپاری تھا وہ کسانوں کے ساتھ سرک پر کبھی نہیں تھا آج جو وپاری ہے جو آرتی ہے وہ کسانوں کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا اور وہ جو انا آرتی جو ہے کسان کو بکھاتا ہے بیاپ کے کلاب یہ ادیادے سے کیسے آگیا ہمارے کلاب ادیادے سے یہ بتاؤ یہ ہو سکتا ہے ان کو کوئی سمجھ چاہو ٹیکنیکل سمجھ چاہو نمسکار میں ہوں آنیل ککر اور سچ کہوں میں آپ کا سواگت ہے جس طریقے سے کل پورے دیش میں ایک راست وی اپی بند رکھا گیا جو کرشی ادیادےش موڈی سرکار دوارہ لے کر آئے گئے ان کے ویرود میں اور ہریانہ اور پنجاب پوری طرح سے بند رہا اس کے بعد آج جو ہے یعنی چھبیس ستمبر کو سرسا میں ایک ریلی نکالی جا رہی ہے اور وہ ریلی جو ہے کسان جو ہے نکال رہے ہیں ان بلوں کے سمرتن میں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ بلوں کا سمرتن کیوں کر رہے ہیں جی بھائی سب آپ کہاں سے ہیں کیا نام آپ کا میرا نام سہن شدو ہے گاؤں کہہ رہاں وڑی ہیں ہم اس لیے اس کا سمرتن کر رہے ہیں کہ پچھلے تین چار سال سے جو بھارت سرکار ہے یہ کوئی پارٹی کی بات نہیں ہے پارٹی سرکار کا یہ ادھیا دیش ہے اور بڑے جو بڑے بڑے ادھیکاری ہوتے ہیں یا جو بڑے لیتا ہیں جو زمین سے جڑے ہوئے ہیں ان لوگوں نے کسانوں کی سمسیہوں کو دیکھا پچھلے بلو ساٹھ ستر سال سے کوئی بھی فصل سمرتن ملے سے لگ گے ہوں اور دھان کو سوڑ کر نہیں بھی کرے تھی لیکن ہمارے ہریانا میں پچھلے چار سال سے ہم دیکھ رہے ہیں چار پانچ سال سے بھی جیسے سرکار سرکار نے بھارت سرکار نے لگو تار چار سال سے بہت اچھے سمرتن ملے سے خرید رہی ہے پہلے تھوڑی سمسیہ تھی لیکن پچھلے سال سے ستر پرسینٹ کسانوں کی سرکیوں سمرتن ملے سے خریدی گئی ہے اب کی بار تو نبی پرسینٹ سے بھی اوپر جو سرکیوں ہیں وہ سمرتن ملے سے خریدی گئی ہے جیسے نرما ہے نرما کا بھی بہت اچھا جو دو تین سال سے تورا سسٹم نہیں جچیا ہوا تھا لیکن دو پچھلے دو سال سے پورا کا پورا نرما ہریانا سرکار نے بھارت سرکار نے سمرتن ملے سے خریدیا ہے اور جو بچولہ ہے بچولے کو یہ جو عدیہ دیش ہے یہ ختم کرے گا اور جیسے کسان کا ڈسپیٹ ہوتا ہے پہلے کورٹوں میں جاتے تھے اب جو یہ بہت ہی اچھا فیصلہ لیا ہے بھی کوئی بھی ویواد ہوگا وہ ایس ڈی ام ستر پر ہی سب ڈیوزن ستر پر ہی نلٹا لیا جائے گا اور سب ڈیوزن ستر پر بھی یہ سمیں رکھ دیا گیا ہے تیس دن کے اندر اندر اس کو ادھکاری کو فیصلہ دینا پڑے گا اور اس کے اندر ادھکاری ایک نہیں ہوگا اس کے اندر کسان بھی دو کمیٹی جو بنے گی اس میں کسان کو بھی لیا جائے گا جس کے ساتھ ڈسپیٹ ہوتا ہے اس کی طرف سے بھی لیا جائے گا یہ بہت ہی اچھا کام ہے کورٹوں میں کوئی کسان نہیں جی سکتا سیدو صاحب کل آپ نے دیکھا کہ ہریانہ اور پنجاب پوری طرح بند رہے اتنے بڑے لیول پر کسان پھر بیروت کیوں کر رہے ہیں جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ اچھا ہے تو کسان بیروت کیوں کر رہے ہیں دیکھو جی یہ آج تک جو میں سمجھتا ہوں جو میرے سمجھ میں ہے بھی میں نے کبھی بھی کسانوں کے ساتھ بہت سی سمجھیاں آئی ہیں آج تک بہت پہلے بھی آئی ہیں آج تک جو بڑا بپاری تھا وہ کسانوں کے ساتھ سرک پر کبھی نہیں تھا آج جو بپاری ہے جو آرتی ہے وہ کسانوں کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا اور وہ جو آرتی جو ہے کسان کو بکھاتا ہے بیاب کے کلاب یہ دیازے کیسے آگیا ہمارے کلاب دیازے یہ بتاؤ یہ ہو سکتا ہے ان کو کوئی سمجھ چاہو ٹیکنیکل سمجھ چاہ بپاری بڑے بپاریوں کو ہو آرتیوں کو ہو ہم بھی بندی میں جاتے ہیں ہمیں بھی کہتے ہیں لوگ تو ہم کہتے ہیں آپ بتاؤ ہمیں کیا دکت ہوگی ہماری وصل بھی کہ ہمارا سیدھا ہمارے کھاتے میں پیسہ آئے گا آج بھی کسان جو آرتی کے چنگل میں پھشا ہوا ہے اور وہ اس کو نکلنے نہیں دیں گے یہ اس کو نکلنے نہیں دیں گے زلدی سے تو آج جو ہے نا یہ بکھاوا ہے ان کو جس کے سمجھ میں آ گیا اس کے لیے ٹھیک ہے یہ جو جتنا بھی ہے کچھ سے ایسے پارٹیاں بھی ہیں چھوٹی موٹی وہ اپنے رائنی تیلے والو پر وہ کر رہی ہیں یہ کوئی پارٹی کہا دیا دیا نہیں یہ بھارت سرکار کہا دیا 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 سیدھو صاحب آپ نے ایک بات گئی کہ جو آرتی ہیں وہ نکلنے نہیں دینا چاہتے کسانوں کو لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو کسان اور آرتی ہیں ان کا نو اور ماس کا رشتہ ہے جب بھی ضرورت پڑتی ہے کسان کو دیر سویر وہ وہاں چلا جاتا ہے بڑی کمپنیوں کے ساتھ آپ کیسے ڈیل کریں گے کہ کیسے اڑانی ہمبانی سیر پیسے مانگیں گے جب ضرورت ہوئی انیس سو نینارمے میں اٹل ویاریواز بے کی سرکار بنی تھی انہوں نے ایک کسان کریٹر کار کی ہو جنا لائے تھی اس ٹائم میں پورے دیش کے کسانوں کو بہت سے کسانوں کو سرکو پر اتار دیا گیا تھا یہ کہہ گیا تھا بھی آپ کی بینک زمین خوش لے گو آپ تک کسی کسی بھی کسان کی کہیں پر بھی کوئی بینک نے زمین خوشی ہے اس ٹائم چار پرسینٹ سات پرسینٹ بیاج پر پیسہ ملتا تھا جس میں تین پرسینٹ سرکار سینٹر گورنمنٹ سنسلیٹی دیتی تھی چار پرسینٹ سٹیٹ گورنمنٹ کو دینا پڑتا تھا چار پرسینٹ کسان کو پیسہ بھنا پڑتا تھا اور چوبیس پرسینٹ آرتی بیاج لیتا تھا اس کے بعد آن تک کسی کی زمین خوشی ہے کیا یہی آلات یہاں ہوگا ابھی تک چار سال اس گورنمنٹ کا اس پارٹی کا راج کا باقی پڑے ہے تین چار سال میں جس طرح کسان کریڈٹ کارڈ کے کلاب لوگوں کو کیا لوگ سنتوست ہیں بہت اچھا ہے آج جو کسان کی جان بچی ہوئی ہے وہ کسان کریڈٹ کارڈ کی وجہ سے بچی ہوئی ہے اس کے اندر بھی دیکھنا ایک سال میں دو سال میں جیسے جیسے صدار ہوگا یہ لوگ اپنے آپ پیچھے لیکن لوگ ٹائمنگ پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں کرونا کے اس کال میں جب سب کچھ تھپ پڑا ہے تو سرکار کو کیا جلدی تھی کہ یہ جو تینوں بل ایک ساتھ لے آئے اور لوگ اب سڑکوں پر آگے کیا یہ اتنی جلدی کیوں میں نے تو ایک دو آرٹیکل پڑے ہیں اکباروں میں بغیرہ تھوڑا موٹا سونا ہے میں اتنا زیادہ گہنی نہیں ہوں پھر بھی میں جو پڑے ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں یہ بل سب سے پہلے 1989 کے اندر کمیٹی بنی تھی بانو پرداز کچھ ایسا نام تو ان کے دیکھتا ہوں اورڈیننس لائے گیا سیدو صاحب سنیے اورڈیننس لائے گیا سانسد میں نہ کسانوں سے بحث کی گئی نہ بات کی گئی نہ کسی کا ویچار سنا گیا اورڈیننس لائے کر کانون لانے کا مطلب تو یہی ہوگا کہ سرکار کو بہت جلد بازی تھی کسی چیز کی ہو سکتا ہے یہ اس بارے میں میرے کو نہیں پتا جس بارے میں نہیں جانتا لیکن میرے کو یہ پتا ہے ہمیں سمرتن ملے میں کوئی دکت نہیں آئے گی کیونکہ پچھلے ابھی بھی ہماری سرشیوں چاری سو روے کر دی اور خرید رہے ہیں جب نہیں خریدیں گے تو ہم بھی سرک پر آ جائیں گے جب خرید رہے ہیں ہمیں اچھا پیسہ مل رہے ہیں ابھی چار سال کا سمیہ ہے اس سرکار کے پاس پڑے ہیں پھر یہ بل جو ہے یہ کچھ سرکاروں کا تھوڑا یہ تو بہارے سرکار ہے اس کے اندرے بڑے بڑے ادھکاری بیٹھتے ہیں بڑے بڑے سنگتن کے لوگ بیٹھتے ہیں انہوں نے بھی تو کچھ کیا ہے آپ بھی کسان ہے اور کسان سنگتن ہی یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ منڈی ویوستہ اگر اسماپ تو گئی تو کسان بھی ختم ہو جائے گا دیکھیں دیکھیں سنیے سنیے جس طریقے سے بہار میں یہ چیزیں لاغو کی گئی آج سے کچھ سال پہلے تو بہار میں آج کسانوں کی حالت کیا ہے چیار سال میں نہ سرچوں بیٹھنے میں آئی نہ چنا بیٹھنے میں آئی نہ ہمیں نرمہ بیٹھنے میں آ رہی ہے نہ بیار کے بارے میں جب میں وہاں گیا ہی نہیں تو میں وہاں کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں میں کسان ہوں میرے کو یہاں کی پتھو کہ میں بتا دوں یہاں کے کسان کیوں ویروت کر رہے ہیں کیا ان کو بلو بلو انہوں نے پڑے نہیں جس جس چیز کو پڑے آ نہیں میرے کو ہمیں بھی کہے لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں دو چیار پانچ گاؤں میں کل دو تین ساتھی تھے میرے وہ کہنے لگے یہ تو بہت خراب ہے لیکن جب ان کو بتایا گیا آج وہ میرے ساتھ آئے ان کو بتایا گیا بھی کوئی دکت ہے تو بتاؤ آپ کو کیا دکت ہے اس میں تو کوئی دکت نہیں یہ بھی مانا جائے کہ کسی پارٹی کے سمرتت یہ جو ریلی ہے وہ ہے یا کیونکہ کل جس طریقے سے کانگریس آگئی اور باقی پارٹیاں جو ہیں کسانوں کے ساتھ اتر آئی کلاکار اتر آئے آج جو ہے آپ نے سمرتھر میں ریلی نکالی دیکھو میں کسی بھی پارٹی کا میمبر نہیں ہوں کسی بھی پارٹی کا میرے کو کچھ سدست ہے میرے کسی اور پارٹی لیکن جس حساب کو میں دیکھ رہا ہوں تین چار سال سے اچھا جو چل رہے ہمارا سسٹم اس وجہ سے ہم آئے پارٹی ہم بھارت سرکار کے ساتھ آئے ہم پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں جو یہ ادھیا دیش ہے کسی پارٹی کا نہیں ہے جو کانون بنتا ہے وہ بھارت سرکار دوارہ بنایا جاتا ہے یہ کانون کی بھارتی انتہ پارٹی کا نہیں مانے جائے گا نہ کونگریس کا مانے جائے گا نہ کسی اور دل کا یہ جو کانون ہے یہ بھارت سرکار کا کانون ہے اس کانون کو اچھے طریقے سے اگر سرکار لاغو سرکار کون ہے سرکار ادھیکاری ہوتے ہیں جو ادھیکاری اس کو اگر امانداری سے اس کو لاغو کریں گے اگر صحیح فلو کر دیا سب لوگوں نے تو یہ بہت اچھا کانون ہوگا کسانوں کے سبتو صاحب انتیم سوال یہ ہے کہ جو پڑا لکھا ورگ ہے وہ بھی کسانوں کے ساتھ نوجوان جو ہیں سڑکو پر اترے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے شکشہ کا پرائیوٹیزیشن ہوا اور بڑے گھروں کا جو ہے شکشہ کے شیطر میں قبضہ ہو گیا تو آج عام آدمی کا بچہ جو ہے اچھے انسٹیجیوشن میں نہیں پڑ سکتا کیونکہ فیسیں بہت زیادہ ہیں اب کریشی کا جو پرائیوٹیزیشن کیے جانے کی بات ہے زمینے کسانوں کو ڈر ہو گیا کہ ان کی زمینے چلی جائیں گی ان نوجوانوں کو وہ پڑے لکھے ہیں وہ بلوں میں باریکیاں وہ ڈھونڈ لائے ہیں کہ ایم ایس پی جو ہے بل میں کیوں نے ڈالا گیا اس پر کیا کہیں گے نہیں ایم ایس پی کیا ہوتا ہے یہ بڑے سکیل پر کام ہوتا ہے ایم ایس پی کا جیسے میں نے سنے آیا یا کسی اچھے آدمی کسی گونی آدمی سے رائے لی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک پول بنانا پڑتا ہے بھی اتنا ایم ایس پی ملتا ہی ملتا ہے تھوڑا ہم پورا کوئی گارنٹی کوئی نہیں ہوتا ہے لیکن آج تک کبھی بھی نہیں لکھا ہوا کہیں بھی کسی بھی دہرہ میں کہیں کہیں نہیں لکھا ہم ایم ایس پی خرید دیں گے ایم ایس پی تو بورشی فصلوں کا ہے موپڑی کا بھی ہے بکتی ہے گیا لیکن چار پانچ چیزیں ایسی ہیں جو کسان کے باس اچھے اتفادن ہوتا ہے بازری ہاں ہماری کرید رہے ہیں اچھا جیسے گہوں ہے وہ چاورا ہے کوٹن ہے اس کو خرید رہے ہیں لکھنا ہے نہیں لکھنے کا کیا ہے پہلے بھی تو کہیں نہیں لکھا ہوا ہے پہلے بھی کہیں نہیں لکھا ہوا بھی ہم خرید دیں گے ضروری خرید دیں گے بہت لوگوں کا رہے جاتا ہے میرے پاس آج چاریس کونٹا لگے ہیں میرے گھر بیچنے والا سمیت رہے ہیں سرکار میں کریں یا بھی بتائیے جاتے جاتے ہیں کسان کو اس کوئی خطرہ نہیں آنے والے ٹائم میں فائدہ ہو دیکھو ابھی تک جو انہوں نے کام کی ہے بھار سرکار میں کشی پارٹی کی بات نہیں کروں گا بھار سرکار کی بات کروں گا سرکار میں جتنے بھی جو وہ سرکار سب کی ہوتی ہے وہ میری بھی ہے آپ کی بھی ہے وہ چین کانگریس کا کاریا کرتا ہے اس کی بھی ہے ابھی تک جو ہریانہ میں پچھلے چار پانچ سال سے جو کام ہو رہے ہیں ہمارے علاقے میں جیسا فصل کے اوپر منڈیوں میں اور جو اچھے ہمیں بڑی تکلیفی ہوتی تھی پہلے چھوٹے چھوٹے کام کے لیے بھی آج تک ہمیں ایری گیشن میں اور میں کسان کو اچھی سویدہیں دے رہے ہیں جیسے بھی اس سرکار نے جو کھاڑ کے بنتے ہیں وہ انڈر پائپ لائن کر دیا ٹوٹے گا نہیں اچھے کام کر رہی ہے سرکار ہیں گورنمنٹ وہ اس کے اندر چین وہ ان کو اچھے ادھکاری صلاح دے رہے ہو پہلے بھی نہ دے پائے ہو چین سرکار کام کر رہی ہے آج کے دن جو ہے وہ سب سے اچھا ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے پچھلے پانچ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں کوئی بھی کشی بھی پرگار Изرکار جب آئے گئے سرکار دونی طاقتے ادھے ہیں اسے ان لوگوں سے بھی زیادہ دونی طاقت سے آت رہیں گے اب اس تک رکھے ہیں آج پیر اگر یہ بوٹ کے لیے لے کے آتے ہیں تو ہم سپسے ہے بھی الیکسن ہو رہے آبی تو چار سال کا سمیں ہے ان کے پاس سارٹی کے بعد چار سال کا سمیں پانچ سرکے ہیں اگر انہوں نے غلط لائے ہیں مرکسی سرکار جانے بھی عival دیا ہے ابھی فقی تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں لگ رہی ہے یہ تھے سرسا کے کسان سدھو جی جن کا ماننا ہے کہ یہ بھی سرکار کو سمیہ دینا چاہیے کیونکہ ادیادیش ابھی لاغو ہوئے ہیں اور فصل جو ہے ابھی منڈیوں میں آنے والی ہے پہلی فصل سے ہی پتا چل جائے گا کہ سرکار کے ان ادیادیشوں میں کتنا دم ہے حالانکہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو بل ہیں یہ کسان کے کہیں نہ کہیں فائدے میں ہیں اور آڑتیوں کے چنگل سے کسان کو نکالنے کے لیے یہ بل جو ہیں فائدہ پہنچائیں گے آنیل ککڑ سچکہوں کے لیے دیش ویدیش کی تمام خبروں سے جھڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں سچکہوں اور بیل آئیکن پریس کر کے پائیں ہر لیٹسٹ اپ دیت سب سے پہلے